اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب دوست خریئے سے ہیں ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو جناب پتا چلا کہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ پاکستانی جنرلزم میں صحافت میں ایک نام ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کا ایک نام ہے سپیسیفکلی عمران خان صاحب کے موقف کے حوالے سے پی ٹی آئی کے موقف کے حوالے سے ان کا اپنا سٹینس ہے سخت سٹینس ہے جس کی وجہ سے وہ زیر عطاب آتے رہتے ہیں پتا چلا کہ ان کو سیالکوٹ ائرپورٹ پر ڈیٹین کر لیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ریلیس کی ہے اپنے چینل پہ جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ شاید یہ اس وقت ان کی آخری ویڈیو ہو اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا اگلے کچھ گھنٹوں میں تو یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے ای بلیو یہ اسی انلاففل ڈیٹینشن کا ایک حصہ ہے جو باقی اسی جماعت کے پی ٹی آئی ورکرز اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کی گرفتاریوں کا سلسلہ چلا ہو اسی کا یہ حصہ ہے میں پرسنلی اور باقی لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں اوورسیز پاکستانیز ہم لوگ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے ہم صرف اپنے ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور جس طریقے سے یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارے اداروں کے حوالے سے اور سپیسیفکلی میڈیا کے حوالے سے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن ہیں ڈی ایسکیلیشن کی طرف کوئی بھی نہیں بھڑ رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل سے جب سے یہ گرفتاری ہوئی ہے جو کہ ایک بروٹل ایکٹ ہے سب کو پتا ہے لا فول بھی اگر گرفتاری ہے تو پھر بھی یہ جس طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کیا گیا سب لوگ نے اس کی مضمت کی ہے پوری دنیا اس کی مضمت کر رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے کچھ سبق سیکھیں اسے کچھ ڈی ایسکیلیشن کریں تینگز آر گیرنگ ورس 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 تو عمران خان صاحب کی جو یہ گرفتاری ہے ساری عمران ریاض خان صاحب کی صافی صاحب کی میرے خیال ہے یہ جلتی پر تیل کا کام ڈالے گی کہ اور زیادہ مسائل کریئٹ ہوں گے دیکھیں ان کا حق ہے کہ وہ بات کریں عمران ریاض خان صاحب نے بتایا کہ وہ شاید امان جانا چاہتے تھے کیونکہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ بند ہے یوٹیوب بند ہے سارے میڈیا چینلز کے اوپر بلاک اوٹ ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کی پوری جو خیادت ہے اسی کو گرفتار کیا گیا ہے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور لگ ایسا رائے کہ یہ پابندی لگائی جائے گی اس جماعت کے اوپر ایڈون نو ایڈون نو ایڈون نو ایڈون نو ایڈون نو سوائی کیاوس کے اور کچھ نہیں ہوگا پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مزاک اڑا رہا ہے سپیسیفکلی ہمارا جو ہمسائے ملک ہے ان کا میڈیا تو کمال سپیسیفکلی ہمارے جو جو نیوکلر آرمز ہیں اس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پرپاگنڈا کر رہے ہیں اور ظاہر ہے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے دوسروں کو اس میں بہتر تو یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی وہی بات ہے کہ ریکنسیلیشن کی طرف جایا جاتا ہے ڈی ایسکلیشن کی جاتی ڈیڑھ سو سے زیادہ مقدمات سب کو پتا ہے کہ یہ مقدمات کیسے بنے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور بار بار ہم لوگ ایس پاکستانی جو بات کر رہے ہیں ایکس پیٹریارٹ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ حقائق کو نہیں جھپا سکتے لوگوں کو ایکسیس ہو جاتی ہے آلٹرنیٹیو میڈیا موجود ہے اور لوگ اپنی جو بات ہے وہ نکال لیتے ہیں کہ اصل میں حقائقیں ہیں ہم لوگوں نے پہلے بھی کٹیگوری کلی مزمت کی ہے جو مظاہرے ہوئے ہیں سوری جو وایلنس ہوئے ہیں مظاہروں میں پیسفل پروٹیسٹ is everybody's right and that right should must be maintained اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے but we do not promote and we condemn the destruction specifically ambulances کے اوپر جو ان کو جلایا گیا ہے اسی طرح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی جو امارت ہے اس کا ایک ساتھ بھی یہی حشر ہوا اور ساتھ ساتھ پھر جو پتہ چلا کہ شاید ہاسپیٹلز کے اوپر بھی یہ ہو رہے ہیں کیا اسے کہنا چاہیے کہ حملے ہو رہے ہیں this is really really condemnable تو بہرحال اس حوالے سے ہماری طرف سے پیغام یہی ہے کہ this should must be handled with wisdom اس فائر سے نہ پلے کیا جائیں جتنا زیادہ پلے کریں گے اتنا ہی زیادہ نقصان دے ہیں انیوے گائز ڈارکنیس کافی زیادہ ہو گئے ایوننگ ٹائم تھوڑا میں لیٹ ہو گیا ہمارے اوپن سٹوڈیو میں ریکارڈ کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا میرا اپنا ایک وہ ہے خیال ہے کہ چونکہ ہم بہت زیادہ سٹریس فول ساری نیوز سنتے ہیں ہمارے چینل پہ بھی سارے سی طرح کی کوریج ہوتی ہے ویڈو وانٹ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا گرینری بھی دکھائی جائے اور کچھ ریلیکسڈ محول میں بھی بات کی جائے ای ہوپ آپ نے یہاں لائکٹ تینکیو ویڈو ویڈو اور اپنے ملک کے لیے پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے اداروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پاکستان زندہ باد انشاءاللہ آپ سے انعقاد ہوتی ہے بعد میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی